آج یہ جو بیسٹ آنکرس ہے یہ جیسے آپ نے دیکھا بھی ہو کر بھی ہے جن در چودری تنویر امیر خان صاحب اور اس کے سارے قلیدوں سے بھی محاجر ملکی کے لندن کے اندر اور وہاں پہ جو مشابہ رکھو لی ہے اور وہ بات چیت دیا اس کے حوالے سے تو چودری تنویر امیر خان صاحب آپ کو قلید کریں گے جسوں کے در آج بیٹنگ ساری قیادہ ہیں جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے دانیال چونلی صاحب اس پر پر آسپیٹل میں بھی دیئے ہیں جو رکھا پر بہت 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 انٹرسیوچن میں ہیں لیکن باقی ساری قیادت یہ آپ میں موجود ہے اور اس کا مقصد صرف یہ کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو دین دفعہ کے مجیری آدم ہیں اور انشاءاللہ چوتی مطبع اس مملکے پہ خدا دادے پاچستان کے مدیری آزت بدلے جا رہے ہیں ان کا 21 اکٹوبر تو لاہور میں فقید المثال جو ہے وہ استقبال کرنے ہی تیاری ہیں راوال فنڈک سے آج سے شروع ہوئی ہیں تلوہی جو اساں وہاں سے چیزی بلائے تھے آج ہم نے تمام دوستوں کو ہمارے پارٹی کے صدریں صدا نصیم خان اور جلو چپری آج ہی پرویز عمد خان صاحب ہمارے سب کا ایم پی ایز اور ایم نیز اور ہواپی ایم بینگ سوشل ویڈیا بینگ تمام جو بینگ ہیں وہ انشاءاللہ ترک ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم استقبال کرنے کے لئے سارے لوگ یہاں سے پول یہ بسورت میں بہت اکلیں گے اس کیا ہوگی وہ کو بہت دن ساتھ دن پہلے لے ہو جائے گا اس کے لئے پول بان کریں صرف پیس کانکر کے اوپر اس میں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم راوال فنڈی کو دلد کی طرف سے کریں انشاءاللہ پورا راوال فنڈی جو ہے وہ اس طرح سجا ہوگا میاں نوازن صاحب کی آمد دنیا سے کافنا روانہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان میں کسی شہر میں اس طرح کی سجاوٹ نہ ہو اس طرح کا استقبالی بینرز نہ ہو اس طرح کا استقبالی جلسے جلوس چھوٹ چھوٹ بھیلی ہیں یہ ساری چیزیں ریج کرتے ہوئے ہم یہاں سے نکلیں گے اور اکیس اکٹوپر کو وہ کیدو المثال استقبال قائد کا ہوگا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا استقبال ہو اس کی وریا سننے اس کی وریا سننے کے بعد پھر تمہیں مائل جو ہے وہ جوری تنویرہ بستانسا کو دھو گا ہر پی پی تک ہر وارڈ میں ہم وارڈ کریں گے کریں گے اور ہم ایسا استقبال کریں گے اور وہ اس لیے کریں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آج تمام پارٹیاں جب تا کی کٹھی نہ ہو یہاں پہ کچھ پارٹیاں یہاں پہ اپنی جوٹی شورت بھی خاطر اُلٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں ابھی ہمیں اجازت نہیں کہ ان کا نام لیں لیکن اگر وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ ایک جنڈے پہ آج ہیں اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے جب تک اس ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی یہ ملک پرکے نہیں اور ہاتھ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ جو اس عمران خان میں اس قوم کو یہ نائم نو تاریخ کا جو واقعہ ہے دکترین واقعہ وہ اس پوری دنیا کو جو ایک میسیج اس نے دیا کہ اس نے پوری کوشش کی کہ عوام کو اور اپنے اداروں کو ہم نے سامنے لا کے پڑھا کریں لیکن آج اللہ کی مربانی سے بہت جلد عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک جب ہم شروع میں کہتے تھے کہ یہ یہودی جنڈے کے اوپر یہ شخص کام کر رہا ہے حکیم صحیح کی کتاب نکالتے ہیں تو آپ کو پوری پکچر سامنے نظر آ جاتی ہے کہ اس ملک کے اندر اس شخص کو مسلط جب کیا گیا تو اس کا ایجنڈا کیا تھا کہ اس ملک کو معیشی طور پر برباد کرنا اور اس ملک کے جو طاقت بات پرین ادارے ہیں جو آج اس ملک کی سرادوں کی زامن ہیں ان کو کمزور کرنا یہ اس کا ایجنڈا تھا اور اس کا یہ ایجنڈا انشاءاللہ پاکستان کے عوام کبھی کو ہم یاد نہیں ہونے دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے نوجوان نسل کو اور اپنی پاکستانی قوم کو کہ میاں نواز شریف کے جہاں جہاں پہ بھی کوئی کونسلر سے لے کے اوپر تک ایک بندہ بیٹھا ہوئے نواز شریف کا سپاہی بن کر اس قوم کی حدمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرمانی سے ایک اچھے منصوبے جو اس نوجوان نسل کے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر ہوں گے وہ منصوبے لے کے آئیں گے اور ربائد ایک ہو ایک ہوپ ہے کہ جو اس ملک کو بچا سکتی ہے اور جس کے پیچھے ایک ایسا قد کاٹ والا لیڈر ہے کہ جس کے پیچھے ساری جوابتیں کٹھی ہو سکتی ہیں وہ میاں نواز شریف ہے اور انشاءاللہ میاں نواز شریف تمام ملک کے جو ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کر اور جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی سیاسی جوابتیں ہیں ان کو ساتھ چلا کر انشاءاللہ میاں نواز شریف اور میاں شباہ شریف کی قیادت میں یہ ملک انشاءاللہ اسی ترقی کے راہ پر ہم دمدند ہو عباد صاحب عباد صاحب آپ نے کہا کہ جو سولہ مارک کی حکومت دی اس کا حساب آپ سے نہ مانگے ایک تو یہ بتائیے کہ کیوں نہ مانگے جائے دوسرا یہ بتائیے کہ آپ دوسرے الفات میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو سولہ مارک کی میاں شباہ شریف کی حکومت دی وہ کارکنٹی کی عوام کو قبول نہیں ہے اور اس پر اس کارکنٹی پر آپ کو بہت نہیں ملے گا دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ جب شباہ شریف نے حکومت سنبھاری اس وقت یہ جنرل درسل چندہ کہ زلطاری صاحب نے نونلی کے پاس دی اب دوسر پاتی کو کہہ رہی کہ انشاء صاحب نونلی کے ساتھ ہمارے ساتھ دیں گے اور سمجھ نہیں آئی پہلی بات یہ ہے کہ جو بات میں نے آپ سے حس کی کہ صاحب صاحب ہم نے دینے اپنے حصے کا دینے ہم نے باقی بارہ پارٹیوں کا نہیں دینے حساب اور دوسری بات ہم اس کارکنٹی سے شباہ شیف کی کارکنٹی سے اتنا ختمین ہے کہ اگر آپ شباہ شیف اس ملک کی بات دوڑ نہ سمالتے تو یہ ملک جو آج جس صورتحال میں پھر سنبھلا گیارہ عرب ڈالر دو عرب ڈالر پہ پکڑا تھا گیارہ عرب ڈالر وہ چھوڑ کے یہ ہے اور اس شخص نے مرتے ہوئے پیشنٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے زندہ کی ہے تو اس لیے وہ کریڈٹ شباہ شیف کو جاتا ہے حلل علان جاتا ہے حساب دار کو جاتا ہے حلل علان جاتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن آپ اگر پولی کلینک اور پیمز کو ٹھیک کرنے کا حساب مجھ سے مانگیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا یہ وہ ہی ہوں گے جو اس کی وزارت کے ذمہ دار تھی ہم جس وزارت کے ذمہ دار تھے اس کی ذمہ داریاں ہمارے پہ ہیں وزارت حثمہ نے آئی ایم ایف سے لے کے دنیا کے تمام وہ لوگ جنہوں نے پاکستان سے اپنا چیرہ موڑ لیا تھا وہ دوبارہ شباہ شیف کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے طور پاکستان دیکھنا شروع کیا جلگی صاحب یہ پہنجے کہ ایک کو اپنا پھول کے بعد کہ لندل پہ فیصلے کیا ہوں کیونکہ آپ جب اٹھر ہوئے تو مجھے سرائز ملا میرے کوسٹر پڑے سخت ہے کہ جب اتنا بڑا رائیول ہونے چاہرہا راوز مکلی میں کوئر کا شکار ہے جنہوں نے ایک طرح آجیہ ہوسائن ایک طرح آجیہ ایک طرح آجیہ ایک طرح آجیہ سرسلہ سرسلہ یہ بھول گیا ہے آپ کہ یہاں پہ راوز مینڈی شہر میں میان نواز شیف کے ساتھ جو لوگ محمد کرتے ہیں اگر ذاتی طور پہ اگر وقتی طور پہ کوئی بتے یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم کوئی گروپ بنا کے اس جماعت کے اندر جو سب سے پہلی میان نواز شیفی پہ کوئی گروپنگ نہیں ہے میان نواز شیف اور میان نواز شواز شیف کے چانے والے لوگ ہیں اور یہ جو چھوٹے موٹے اگر کسی کے خدشات ہیں تو وہ انشاءاللہ حنیب وباسی حجی پرویس صلی اللہ نصیب یہ ساری ٹیم بیٹھی بھی ہے یہاں بیٹھ کے وہ مسئلہ ہر پہلے ہیں لیکن یہ تاثر نہ دیں کہ راوز مینڈی میں کوئی گروپنگ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی دو چیزوں کی آپ سارے دوست ہیں باگڑے کی خبر نہیں بنتی خبر اس وقت ادھر حصال اس کا اکمال ہے ہم نے گرین آس کا ذکر کر دینا ہے ہم نے فلان اس کا ذکر کر دینا ہے خدا زکر کرتے ہیں کہ پارٹی ہوتی کیا ہے میں ذرا بزاہت کر دوں آپ سب سے شاند پارٹی ہوتی ہے پارٹی کی تنظیم تنظیم کا صدر ہوتا ہے جنرل سیکرٹی ہوتا ہے یونین کونسنگ کی تنظیم ساتھی ہوتی ہے وہ ساری آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں پارٹی کی فگرز ہوتی ہیں جن کو اکنالج کرتی ہیں عمر قیدار جو ساتھ لے کے چل رہی ہیں ساری دنیا صدا دسیبان حضیف صاحب کی صورت میں حضیف صاحب کی صورت میں ان لوگوں نے جیلوں میں وقت گزارا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی مدے لے کے گزارا ہے تو یہ جتنے گھر بنا لیں بیس پیس بنا لیں خواتین ونگ انٹیکٹ ہے یوت ونگ سوشل میڈیا ونگ ہاں جیسے ابھی چوئی تنویر ہے عمر خان صاحب نے کہا ہے فیصلے میاں محمد اور آشیف صاحب کی صورت میں آشیف صاحب کی صورت میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس شہر کیوں ہم نے رکھوالی کیا بابا اس پہ چھوٹے سے چھوٹے گلی سے لے کے بڑے سے 46 ملین کے پروجیکٹ تک پیرا دی ہے اگلیس پیسٹن اگلیس پیسٹن اگلیس پیسٹن بتائیں کہ آپ نے کہا آپ دن ارسان کیا ہے دو داریٹھانہ جب تکلیس بابا اداں ہو رہی ہے دو دارکھارا کو چار بجے بیان نوازشری قیداباد سے انسل ہوتے ہیں اور دو بجے لیاقتباد جاتے ہیں پڑھیں اس سے بڑا استقبال تو ہم نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا تو نہ دیکھنے کو ملے آگے 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 موسیقی 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 نکلتا ہوئی ہے ہمیں سب کچھ بتا تھا کہ اس شخص نے بویا کیا ہے اور یہ نکلے گا کیا لیکن پھر بھی ہم نے اس ملک کی بہتری کی خاطر اور اس ملک کی خاطر ہم نے یہ گڑوا فیصلہ کیا اور شواز شیف کو ڈیلیور کیا اور ڈیلیوری کی بات یہ نہیں ہو باسی کہ آپ کے سامنے ہیں یہ بارکو روڈ دیکھ لیں یہ جتنے بھی یہ دیکھ روڈ دیکھ روڈ دیکھ لیں اور کارکت کی کیا چاہتے ہیں اس شہر کی اندر کے جتنی سپیڈ کے اندر شواز شیف چاہتا تھا تھا اللہ کی نیرمانی سے راوڈ شیدی کی جتنی کی عادت ہے اسے دبل سپیڈ کے شواز شیف کے ساتھ شانے کی شانہ ملاک ہے اور سولہ مہینے کے اندر پروجیکٹ جو دیلیوری صاحب آپ اور علیف عباسی اور یادر کی عادت پیٹھنی ہے آرسترام نیسے چلا گیا ہے جو یہ بہت کلیر ہو رہا ہے کہ یہ گروپ نیسے آپ کے در آر ہے یہ بتائیے گا کہ فرمانیاں آپ نے بھی یہ نے آپ سے کارٹی اور مستقبات آپ کے بچوں کے ہوئے پھر حلیف عباسی نے جو سپیڈ کے بڑھاسی لیکن کارکون توفزاب کا اداسہ رہے تو اس پہرا شکر کو ٹیڈر کے لیے کے حالے پروجیکٹی ہے اس کے ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی پہرا شکر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پارٹیوں کے اندر جوگ آتی ہے کہ اس نئے لوگ آپ شامل کریں اس میں کوئی قدمن نہیں لیکن اگر آپ کے پاس پرانے لوگ موجود ہیں اور اس ڈیلیور بھی کر رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ کے اندر شامل ہوں ان کو کہیں نقی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے پہرا شکر سے مرات یہ نہیں کہ کوئی نیاں بندہ آکے اس شہر سے دو ہلکیں ہیں کہ دو دو ہلکوں میں آکے کوئی ایم این اے کی سیدھ دے جائے گا یہ خاند ہے جلدی پارٹی پہنسہ کریں گے جلدی پارٹی پہنسہ کریں گے سانجر بازدہ پر آپ کو شوار ہے آپ نے شمایا کہ سولا مہین سکتا ہے میران پر میں سکتا ہے اے این بندی پارٹی نے بھراما کرے ہیں موانے یہ کہا کہ میران سے سولان مہین سکتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے نہ یہ تو اتحاد نہیں ہے یہ الیکشن کا اتحاد ہے اب یہ اتحاد نہیں اس وقت سے لے کے آج تک ہم کہہ دیں کہ پارٹی نے اپنی سیاہ سکتنی اور ان کی کارکرکی اللہ تعالیٰ کے فضلوں قرم سے بیچہ سفر پٹا سفر ہی رہی ہے یعنی اپنی پاٹ کو وہ اٹھا کے سوائے یہ کہ پٹو زندہ کے نارے کے علاوہ کبھی وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے جناب اس ملک کے لیے ایک موٹر ویس دیں ہم نے اس ملک کی الیکٹرسٹی جو ہے وہ اس کو پورا کیا ہم نے اس ملک سے بیرودگار کی خاتمہ کیا ہم نے دیسے کہا دیں وہ ایک ہی بہنگے پٹو زندہ پٹو زندہ نہیں ہیں خدا کے لیے پٹو مات چکے ہیں مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں کارکردگی کی بنیاد کیوں کوئی لوگوں پر پاس جانا ہے تو وہ لگے رہے اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ہمیں کوئی درازی وہ بھی بات کریں گے الیکشن میں جا کے ہمیں کوئی کبیٹمٹس نہیں کی دی ہم بھی جا کے اپنی کارکردگی کی بنیاد میں بات کریں گے کبیٹی کی کارکردگی ہو اور جیسے چوئی صاحب نے کہا بلوچستان کی ہو خیبر مکمل خان کی ہو ایون اس وقت جو بلوچستان کے اندر جو ترقی کے جو منار کڑے ہو رہے ہیں اس کی بنات بھی میاں محمد واشری میرے خیال ایک سوال ہے ایک سوال لیے سوال یہ ہے کہ بچاری بات ہے استقوال کے بعد آپ کو الیکشن میں بھی جائیں گے اس وقت جسد حال ہے عوام جسد حال سے میکائی سے رسکاری پیٹول کم جو کنائے جائیں گے اس سے یہ بتا دیں آپ کیا مقشود نہیں کی جائیں گے بھائی جب ہم اپنی میں دیکھیں امراض جب بھی کوئی بندہ کسی کے پاس انتبو دینے بھی جاتا نا کیسے ہم انتخابی لوگ ہیں الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس الیکشن سے گزر چکے ہیں کوئی لوکل بارڈی سے گزر چکے ہیں کوئی بڑے بارڈ سے گزر چکے ہیں وہ ان کی ایک سی وی ہوتی ہے ہمارے پاس بہت پڑی سی بھی ہے شہر کی سطح کے اوپر بھی ملکی سطح کے اوپر اور پھر ہم یہ کہنے جا رہے ہوں گے اس کارکتگی کی بنیاد کے اوپر کہ یہ وہ شخص تا زشن تین دوبارہ پاکستان کو بچایا جس کا نام میاں نواز شریف ہے یہ دوبارہ اس مولکت ہے سدادہ پاکستان کو بچائے گا لوگ یقین کر لیں گے اور جیسے چونسا ہم نے کہا آنند فانند تو نہیں لیکن چند مہینوں کے اندر اور یا دو سال کے اندر اندر آپ کو یہ ملک ایک ہاپ ہوتا 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 ہے نظر آئے گا بھائی صاحب جب نیپ باری ملکتی جائیں گی اس کے نام ملکتی کیا کہا جس کا ملکتی بڑھ روگ پاکستان ڈی پی اوپر ہوتیل ٹی پی اوپر ہوتیلٹی کے نظر ہو گیا سیاہکشوں اور مفاظوں کی نظر ہو گیا کم تک اگر آپ کو تدار ہوتا ہے کہ پہلی پیورٹی ہوگی یا کوئی ہوگی ہوگی میں دو پسیوبے جو اس آول پیورٹی کے ذر پہلی بات ہوئی ہے کہ میں اس شخص کو جو کہتا تھا کہ میں جیل میرا سسرال ہے آتگاڑی میرا زیور ہے اللہ بھی نہیں رہا یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ ٹارک سے ٹونڈرے سے نہیں مل رہا اور چوری چھپے وہاں سے بیٹھ گئے زیور کا ذکر کر رہا ہے اور سسرال جاتے ہوئے پہلے بھی ایک پرسٹ آفر میں نے کہا تھا آپ میں سے سارے لوگ بڑی کچھ ہی کچھ ہی سسرال جاتے ہیں مجھے بتائیں سارے ایک بھی نہیں انکلوڈنگ بھی سارے پر اپنی اپنی ماشاء اللہ یہ بہت آدمی دیکھتے ہیں جو کہہ کے سسرال نہیں جا رہا اور بھاگی جا رہا ہے لیکن اس کے پاوجود میں کہتا ہوں ٹی پی ہاسپیٹل اس کا نہیں ہے یورالوجی ہاسپیٹل میرا نہیں آرہا اسی میرا نہیں ہے اٹھائی سو لوگ راورٹ پٹ انسپیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈیلی آتی ہیں اوپیڈی ہے یورالوجی میں اس سکت سات سو کی اوپیڈی کراس کر چکی ہے اس منصوبے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکومت ہمارے پاس پچھلے دس سال نہیں رہی تاہر صاحب دس سال نہیں رہی اس کے پاوجود ہم نے یورالوجی پانچ سال کا بند کیا ہوا چلوائے ہم نے میٹرو چلوائی ہے پانچ سال کی بند کی ہوئی ارپورٹ والی باقی ہم نے بارکو والی چلوائی ہم نے ہم نے گنور برکرین والی جو بریجز کا ڈھیل لگا دیا یہ پی روڈ ستر سال کا گاندھ صاحب کیا یہ منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی حکومت کیا محمد نوازشیب صاحب کی حکومت ہے اس میں اس کو ٹاپ پریوریٹی پہ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے اس کو مکمل کریں گے کاش یہ دو دا دو سے وہ شخص پینا دیتا لوگوں کو گندی زبان استعمال کر کے جھوٹ بول کے چھوٹا بازی کر کے سیاست نہ کرتا وہ مکمل ہوتا اور دوسرا انشاءاللہ جو آپ کی یہاں پہ نئی وری نئی ایکسپریس ہے یہ دونوں ملصوبے جو ہے میری نظر میں ہیں ہماری ساری قیادت کی نظر میں ہیں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے بہت کو دوانا نہیں